اسلام علیکم کیسے جی میری یوٹیوب فیملی آئی ہو آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو جی یہاں لوگ کا آغاز کرتی ہوں مشین خراب ہو گئی تھی اور اسے لے کے جانا تھا شاپ پہ صحیح کروانے کے لیے تو پھر مین روڈ سے گھر بلکل پاس ہے تو وہاں سے رکشہ لے کر آئی اور پھر مشین لے کر گئی اور صحیح کروائی پرزہ تو میرا خراب تھا تو انہوں نے کہا انہوں نے کوئی اور پرزہ ڈال کے دے دیا کہ باجی آپ جا کے اپنا کام کریں اور پرزہ جیسے ہی ٹھیک ہوگا تو آپ کل کو چکر لگے تو آپ کل کو لے جائیے گا تو اس طریقے سے میرا یہ کام ہوا واپس آئی تو بہت پیاس لگ رہی تھی اور کنو دیکھے تو دل کیا کہ پھر کنو کھاتے ہیں تو پھر باہر دھوپ میں بیٹھ کے کنو کھانے کا اپنی ایک مزہ ہے یہ تو آپ بھی سب چانتے ہوں گے تو بس پھر لے گئی سیڑھیوں میں دھوپ آ رہی تھی تو وہیں بیٹھ کے جو ہے وہ پھر کنو کھائے اس انجوائے کیا تھوڑا سا موبائل دیکھا ساتھ ساتھ تو کیونکہ یہ بھی ایک بہت ضروری کام ہے اس کے بعد پھر جو تھا نا وہ مجھے آگے جو ہے تھا نظر آ رہا تھا کہ مجھے آج ایک سوٹ ہر صورت سلائی کر کے دینا ہے تو بس پھر کنو انجوائے کرنے کے بعد جو ہے وہ مشین پر بیٹھ گئی ایک سوٹ سلائی کیا تو سوٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں سلائی کرنے لگتی ہوں نا تو بس سارا کام ختم ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی چارکس پہ پہنچتی ہوں نا تو بس پھر مجھے فیل ہوتا ہے کہ بس میں نے تو آج بہت کام کر لیا تو میں کیا کرتی ہوں پھر میں تھک جاتی ہوں تو چارکس کا کام جائے نا وہ میرا سیکنڈ شیفٹ میں ہوتا ہے تو بس پٹی تیار کر لی تھی اس کے بعد انہی کے پھر تو یہاں پہ ٹراؤزر کا ایک ڈیزائن بن آیا تھا کروس پین ٹیکس ڈال کے تو وہ تیار کیا ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ پرلز لگا لوں لیکن پھر بس پرلز نہیں لگائے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نماز وغیرہ پڑھتے وقت وہ چکتے ہیں اور کعور کچھ زیادہ ہو گئی تھی اور چائے کو اتنا شدیت دل کر رہا تھا اور دوپہر کا کھانا کھانا نہیں تھا تو پھر میں نے ساتھ ایک زیرا پلس لے لیا اور پھر چائے بیٹھ کے پی انجوائے کی اور اس طرح کے جب بھی کام ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے سے تو پھر آپ کو پتہ ہے ساتھ میں موبائل تو ضرور دیکھنا ہوتا ہے چائے انجوائے کرنے کے بعد سوٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا اسے پریس وغیرہ کیا اور اپنی کسٹمر کا وہ تیوگرہ لگا کے اور اس کو رکھ لیا تو یہ ایک ذہنی ٹینشن جوتی ہے نا وہ ہم خود لے لیتے ہیں جو وہ دور ہو گئی یعنی کہ شکر الحمدللہ کے سوٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا اور مشین بھی ٹھیک ہو گیا گئی تھی تو اس کے بعد کہ نی کے پھر آگے جو تھا نا اگلا کام نظر آ رہا تھا کہ مجھے دیسی گھی بنانا تھا تو بس پھر بلائی جو پڑی تھی وہ میں نے دیکچے میں ڈالی اور اس کو نا بنانا شروع کر دیا یہ نا سمپل بلائی سے میں نے دیسی گھی بنایا دیسی گھی بلکل تیار ہو گیا اس کو نکال کے الگ کر لیا اور جو اس کے نیچے آپ کو چرمز نظر آ رہے ہیں نا بلکل اس کو آپ بلائی کے چرمز یعنی کھویا تو یہ کھویا جو ہے نا اس کو میں سیپریٹ الگ کر کے تو اسی کو میں گجرے لے کے اندر یوز کروں گی پہلے میں جاگ لگا کے کرتی تھی لیکن اب میں جاگ لگا کے نہیں کرتی اب میں اسی طرح بلائی کو کر لیتی ہوں اور وہ چرمز جو ہیں کھویا کی طرح استعمال ہو جاتے ہیں اگر ہم اب اسی میں چینی ڈال لیں تو یہ بلکل دودھ میسو کی طرح ایک میٹھائی بن جاتی ہے سیمپل بھی کھائی جاتی ہے یعنی کہ خوشک دودھ میٹھا دودھ یعنی کہ میٹھا کھویا سوری ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہو جائے گا تو بس یہ کام کیا اور اس کے بعد یعنی کہ جو تھا نیکس جو تھا وہ پھر مجھے ڈرائی فروٹس ختم ہوئے ہوئے تھے تو پھر مجھے مارکٹ جانا تھا تو میں اور افزل جو ہے نا وہ مارکٹ نکل گئے یہ لکھا ہوا ہے مجھے یہ اتنا پسند ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ لکھا ہوا ویسے بھی اپنے شہر سے بہت محبت ہے خدا اس کا امن جو ہے وہ سلامت رکھے کچھ گروسری کی شاپنگ کرنی تھی سب سے مین آئیٹم سرف جو تھا نا وہ میرا بالکل ختم ہو گیا تھا کیونکہ جب سے آٹو مشین لی گیا نا تو سرف کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو باقی تو سارے آئیٹمز جو تھے وہ پھر لینے ہی لینے تھے فیش وغیرہ لینے ہی تھی مسالے اور بریانی مسالہ اور جشاندہ وغیرہ جشاندہ جو ہے نا وہ میرے ڈیلی بیس پہ یوز ہوتا ہے ایک ساشے جو ہے نا وہ میں چائے میں ڈال لپتی ہوں اچھا دی کچھ یعنی کے فریشنر تھے اور کچھ اس طرح کی باقی چیزیں تھیں اس کے بعد چلے گئے ڈرائی فورس والی شاپ پہ ڈرائی فورس لیے سارے جس میں سے کچھ چیزیں بس لی گئیں کچھ نہیں لیں تو پھر میں نے کہا چلو بھی جو نیکسٹ چکر ہوگا تو پھر اس میں کچھ باقی لے لیں گے یعنی کیسے مونکھلی کا پتا کیا تھا تو مونکھلی نہیں تھی تو میں نے کہا چلو وہ اگلے چکر میں لے لیں گے اور یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گی انجیر انجیر دیکھنے میں اتنی اچھی تھی شکل و صورت سے اتنی اچھی تھی لیکن مجھے پتا چلا بعد میں کہ انجیر کو بھی تیزاب میں دھویا جاتا ہے جو اتنی وہ نکھری ہوئی اور ایسے لگ رہی ہوتی ہے تو بس پھر یہ اب دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کچھ کرتے ہیں اس کو ضروری ہے کہ کوئی تیزاب سے دھویں اصل میں تیزاب سے دھونے سے کیا ہوتا ہے وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے صاف ستری اچھی تو کسٹمر جو کہتا ہے وہ پتہ نہیں یہ کتنی فریش ہے اور اچھی ہے تو اس کو لے لیتا ہے لیکن چلیں جی یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے اور میں نے ایسی جائزہ لینے لگ گئی بہت ساری انہیلتی چیزیں نظر آئیں جو کہ میرے بیٹے نے آتے ہوئے بڑے سرار سے کہا تھا ممہ وہ کلر والی وہ گول گول گولیاں وہ لے کے آنا لیکن انہیلتی فورز مجھے نہیں لینے تھے تو میں نے نہیں لیے لیا میں نے پستا بادام کالے چنے بھجے ہوئے لیے اور اس کے بعد اخروٹ ایرانی خجور اور یہ جو اب آپ کو ڈبے میں نظر آ رہی ہے نا خجور یہ ہے ملکشیک والی خجور سپیشل ملتی ہے ملکشیک والی مجھے نہیں پتا تھا میں جو بھی نرم سی خجور ہوتی تھی اس کا ملکشیک بناتی تھی تو وہ بالکل بھی صحیح نہیں بنتا تھا تو وہ بیج میں رہ جاتا تھا تو اس کا یہ یا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو آپ بھی گو دو اور صبح کو ملکشیک پینے اگر آپ نے شام کو پینے رات کو پینے تو اب صبح کو بھی گو دو دودھ میں دودھ میں یا پانی میں تو پھر اسے یوز کر لو مگر پھر مجھے کسی نے بتایا کہ ملکشیک کے لیے سپیشل آپ جا کے کہیں نا کہ ملکشیک والی خجور دے دیں تو وہ اس طرح سے آپ کو مل جاتی ہے اور وہ بہت اچھی ڈیزولو ہو جاتی ہے جب دل کیا نکالا بس خجوریں ڈالی اور ملکشیک بنایا اور پتہ بھی نہیں چلتا تو یہ تو بہت ضروری تھا کیونکہ ملکشیک کے لیے بتایا گیا ہے کہ بھی خجور کا ملکشیک اور بادام کا ملکشیک یہ پیئیں تو آپ کے ملکشیک وہ اچھے ہوتے ہیں تو میرے ملکشیک کافی ویک ہو چکے ہیں تھوڑا سا بھی یعنی کہ وہ کرتی ہوں نا کام تو بس وہ دردیں شروع ہو جاتی ہیں اور مسلز کا پرابلم ہو جاتا ہے تو خیر یہ سارا سمان جو تھا نا یہ تقریباً چار ہزار میں آیا تو یہ لے کر آئی اور اس کے بعد ایک اور چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی گجرے لاجی جو میں نے وہ چمز بنایا تھے نا کھویا بنایا تھا تو وہ پھر میں نے گاجرے لائیں جلدی جلدی سے بنایا اور وہ اس کے اندر ڈالا اور یہ اتنا یمی یمی سا اور بڑا ہی مزے دار اور یہ میں نے اس دفعہ بنایا بھی قدوکش کر کے نہیں بنایا وہ جو آج کل ہر شیف دکھا رہا ہے نا کہ ککر میں گاجریں ڈالو اور یہ میں نے سیم اسی طریقے سے بنایا ہے اور اتنا اچھا بن گیا نا جھٹ پڑ جھٹ پڑ تو نہیں ہر ٹائم تو پھر بھی لگی جاتا ہے لیکن بڑا مزا ہے یعنی کہ اچھا لگا اور آئندہ بھی ایسے ہی بنا لیا کروں گی تو یہاں جی میٹھے میٹھے سے گجرے لے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو دعاوں میں یاد کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ